اکسیجن کی کمی اور سپلائی بند ہونے سے اسپتالوں میں لگاتار مریضوں کی موت کے معاملے سامنے آ رہی ہیں اب کرناٹک کے ایک اسپتال میں اکسیجن کی کمی کے کرنٹ کرونا کے بارہ مریضوں سمیت چوبیس مریضوں کی موت ہوتے ہیں سبھی مریض اسپتال کے آئی سی او میں بھرتی تھے جہاں اچانک اکسیجن کی سپلائی بند ہوتے ہیں معاملہ کرناٹک کے چام راج نگر کا ہے یہاں کے زلہ اسپتال میں کرونا اور نون کووڈ مریضوں کا علاج چل رہا تھا پردیش میں بڑھتے کرونا معاملوں کے بیچ لوگوں میں بھاری ٹینشن ہے اس سے گھبرا کر لوگ ترہ ترہ کے اپائے کرنے لگ جاتے ہیں جو کی اور بھی زیادہ غاتک صد ہو رہا ہے ایمز ندیشک ڈاکٹر رندیب گولیریا نے بتایا کہ جو بھی مریض بار بار سٹی سکین کرا رہی ہیں وہ جان لے کہ وہ ایک بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیٹی سکین سے کینسر ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے کرونا کے بڑھتے سنکٹ کے بیچ اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا یوپی میں دو دن کے لیے لوگ ڈاؤن بڑھ گیا یعنی اب منگلوار اور بدھوار بھی لوگ ڈاؤن رہے گا اتر پردیش میں اب لوگ ڈاؤن 6 مئی صبح 7 بجے تک لاغو رہے گا اس دوران سبھی بازار بند رہے ہیں اور آواغ من پر روک رہے ہیں اتر پردیش اپر مکھیا سچیف سوچنا نوونیت سہگل نے یہ جان کری دی دیش میں گرونا کی دوسری لہر نے کوہرام مچا رکھا ہے دوسری لہر کو کابو کرنے کے لیے ویکسینیشن جاری ہے اس بیچ سیرم انسٹیٹیوٹ کے سی ای او ادار پونہ والا نے کہا ہے کہ ویکسین کی کمی جولائی تک چل سکتی ایک انگریزی میڈیا ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق ادار پونہ والا نے کہا ہے کہ ایک دن میں 60 سے 70 ملین خوراکوں سے 100 ملین خوراکوں تک اتپادن چھمتا بڑھانے میں جولائی تک کا سمیں لگ جائے دیش بھر میں گرونا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ ویکسین پر ویپکش اور راجیوں کی راجنیتی تیز ہو گئی اب اسی مسئلے پر کانگریس سانسد راحل گاندھی نے گیندر سرکار پر نشانہ ساتھا انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے مادھیم سے کہا ہے کہ سرکار کی پولیسی پیرلائزڈ اس پولیسی کے ساتھ وائرس پر جیت سنشت نہیں ہو سکتا سرکار کو اس بات کو سوکار لینا چاہیے انہیں نقلی بننے کی جگہ حالات کا سامنا کرنا مجھے چنوائیوں کے خلاف کی گئی مدراز ہائی کورٹ کی ٹپنیوں پر سپریم کورٹ میں سنوائی سپریم کورٹ نے مدراز کورٹ کی ٹپنی پر روک لگانے سے انکار کر دی کورونا کال میں بھی پانچ راجیوں میں ووٹنگ کرائے جانے پر گصہی مدراز ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ چنوائیوگ دیش کی سب سے اگمبھیر سنسطہ ہے اور کیوں نہ دیش میں ہوئی موتوں کے لیے آیوگ کی ادھیکاریوں کی خلاف ہتیا کا کیس چلائے جائے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی ٹپنیوں کے میڈیا میں پرسارن پر بھی روک نہیں لگائی جائے ہشی منگال میں ممتاب اینر جی کی پارٹی ترنمول کانگریس کو پرچند بہومت حاصل ہوگا وہیں ڈی ایم سی میٹنگ میں سبھی کی سرف سمیتی سے ممتاب اینر جی کو وداحق دل کا نیتہ چنا گیا ہے جس کے بعد خبر آ رہی ہے کہ ممتاب اگامی پانچ مائی کو مکہ منتری پد کی شپت لیں اس کے علاوہ انہیں لوگوں کا شپت گرہنڈ چھے مائی کو وہیں بیجے بی پارٹی دفتر پر اٹیک کو لے کر ممتا نے کہا کہ مجھے ہنسا پسند ہو دیش میں جاری کورونا سنکٹ کے بیچ پردان منتری نریندر موڈی نے میڈیکل سٹاف کی سنکھیا بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے فیلحال نیت پی جی پرکشہ کم سے کم چار مہینے کے لئے ستھگیت ہوئی کہ اندرسرکار کے فیصلے کے انسار MBBS فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس کی ڈیوٹی ہلکے کوویڈ 19 لکشن والے مریضوں کی مانیٹرنگ کے لئے لگائی جائے PMO کی اور سے کہا گیا ہے کہ میڈیکل سٹاف میں جنہوں نے کوویڈ 19 ڈیوٹی کے سو دن پورے کر لیے انہیں آنے والی سرکاری نوکری کی بھرتیوں میں پرمکتہ دی جائے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے حصے کے طور پر چنہت پردان منتری آواز کا کام دسمبر 2022 تک پورا کر لیا جائے مہاماری کے بیچ اس پروجیکٹ کو پریاورن سممندھی ساری منظوری دے دی گئی جبکہ انہیں تمام طرح کی گتیویدیوں پر انکش لگا ہوا کیندر نے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو آوشک سیواؤں کے تحت رکھا ہے تاکہ لوگ ڈاؤن جیسی پابندیوں کے دوران بھی اس کا کام نہ روح ویشوک شہر بازاروں میں ناکاراتمک روک کے بیچ سینسک سومبوار کو شروعاتی بڑی گیراوٹ سے اوبرتے ہو انت میں چو سٹھ انک کے معمولی نقصان کے ساتھ بند گیا سینسک سیکس ایک سمیں ساتھ سو پچاس انک سے ادھک لڑک گیا تھا لیکن بعد میں اس میں سدھار آیا اور انت میں یہ چو سٹھ انک یعنی شنی دشملو ایک تین پرتیشت کی گیراوٹ کے ساتھ اڑتالیس ہزار سات سو اٹھارہ انک پر بند گیا نفٹی میں بھی اسی پرکار کا اتار چھڑاؤ آیا اور انت میں یہ تین دشملو شنی پانچ انک یعنی شنی دشملو شنی دو پرتیشت کی معمولی بڑھت کے ساتھ چودہ ہزار چھ سو چوتیس انک پر بند گیا